بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو لے کر آگئی ہوں آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری پریشانی آپ کی دور ہونے والی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ اپنی ویڈیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ بہت سارے یوسفل ہیکس میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں جو کہ آپ کی لائف کو بڑا آسان بنا دیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے فرسٹ ہیک کی طرف اگر ان پر کوئی امورائیڈری بغیرہ یا کوئی ڈیزائننگ بغیرہ ہوئی تو وہ بار بار آگیاتے رہتے ہیں جس سے بڑی ایڈیوٹیشن ہوتی ہیں مجھے تو بہت ہوتی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو ہوتی ہے یا نہیں تو اس کے لئے بہت ہی یوسفل سا ہے کہ ہم کیا کر سکتے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنے کے بعد آپ اس طرح سے ایک ریبن بیڈ لیں اور اس کو اس طرح سے لگا لیں اس کو لگانے کے بعد آپ جتنے مرضی کام کر لیں میں کہتی ہوں کہ آپ کے بازو آپ کو تنگ کر ہی نہیں سکتے ان کیتنی جرت ہی نہیں ہوگی کہ یہ آگے آئیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ ہیک آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئے ہوگا آتے ہیں آپ اپنے نیکسٹ ہیک کی طرف کیا ہوتا ہے کہ بچے گیا کرتے ہیں والپینٹ لینے کے بعد مو ہاتھ یہ وہ کپڑے سب کچھ گندہ کر لیتے ہیں تو بہت ہی یوسفل سا ہے کہ اس کے لئے بچوں کو کلین کرنے کے لئے مطلب کیا ہوتا ہے بچوں نے والپینٹ سے اپنے ہاتھ گندے کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا اور اچانک سے کہی جانا پڑ گیا تو اتنے گندے لگتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے کہ فوراں سے ہم نے لینا بوڈی سپریہ یا کوئی بھی جو ہے آپ کے پاس پرفیوم وغیرہ پڑا وہ آپ نے اس طرح سے لگانا ہے ہاتھ کے اوپر اور اس کو تھوڑا سا ٹیشو کے ساتھ آپ رب کریں گے تو یہ ایزی لی جو ہے یہ ریموو ہو جائے گا یہی ٹپ آپ جو ہے کپڑوں کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کسی سوفا وغیرہ پھر بیٹ شیٹ وغیرہ پھر بچوں نے اگر اس طرح سے والپینٹ لگا دیئے تو آپ کیا کریں اس طرح سے اس کے اوپر لگائیں ٹیشو سوری بوڈی سپریہ یا پھر پرفیوم اور اس طرح سے ٹیشو کے ساتھ اس کو رب کریں تو وہ ریموو ہو جائے گا اگر ٹیشو کے ساتھ نہیں ریموو ہو رہا تو آپ اس کو کسی بھی کھلے پانی کے اندر اس کو ڈالیں پہلے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے بوڈی سپریہ پھر اس کو کھلے پانی میں لے جائیں اس کو سوپ سے واش کر لیں جس سوپ سے ہم نہ آتے ہیں اس سوپ سے بہت ایزی لی یہ ریموو ہو جائے گا اچھا اب آجاتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہارپک اچھا ایک ہارپک آپ لوگ واش روم کے لیے الگ سے رکھیں اور کچھن کے لیے سپریٹ الگ رکھیں جو کہ آپ کا کچھن میں ہی پڑھا ہو بہت آپ کے یوسفل ہونے والا بہت کام آنے والا یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سرکہ ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ میں نے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالا ہے میٹھا سوڈا میٹھ کے بیکنگ سوڈا تو ان کو ہم نے اچھی طرح سے کلینا مکس کی دیکھیں میرا سنگ میں نے تین سے چار دن اس کو بلکل بھی میں نے کوئی ٹائم نہیں دیا تاکہ آپ لوگ کے ساتھ میں ایک اچھی سی ویڈیو شیئر کرسکو کتنا گندہ ہو رہا ہے بہت ہی بلیک ہو رہا ہے میں نے اس کو اس طرح سے بلیک ہونے دیا چھوڑ دیا گندہ ہونے دیا تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا ایک اچھا سا ریویو شیئر کرسکو بہت یوسفل ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ لوگ کے کچھن ایک دم چکا چک ساف ہو جائیں جیسے کہ میرا ہونے والا ہے یہ دیکھئے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا سا سکوچ برائٹ اچھے سے مراد کہ نیو ہو کیونکہ جو اولڈ ہو جاتے ہیں اس سے پھر اچھی طرح سے یہ صفائی نہیں ہوگی تو آپ کا سکوچ برائٹ ہے جو وہ بلکل نیو ہونا چاہیے اچھا ہم نے کیا کرنا سکوچ برائٹ کے ساتھ سارے کو اس کے اوپر پر اپلائے کر دینا اچھا سکوچ برائٹ سے ہم اس کو رب بھی کریں جب ہم لگا دینا درمیان میں ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑی ٹھوڑی ٹائم بعد اس کو رب کریں گے دس منٹ کے بعد اس کو واش کیا اور میں کہتی ہوں مجھے یہاں پہ داغ دھبے آپ لوگ ڈھونڈ کے دکھا دیں بلکل ساف ہو چکا یہ دیکھ کتنا یوسفول تھا نا یہ ہے آئی آپ کو یہ پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا